گوھر رشید کی بات کی جائے تو ان کا سمار پاکستان کی ان اداکاروں میں کیا جاتا ہے جو منفی گرداروں کو بہخوبی کر لیتے ہیں وہ نہاید ٹیلنٹیٹ اداکار مانے جاتے ہیں جو ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں لیکن کیا اب آپ جانتے ہیں کہ گوھر رشید نے اپنے کیریر کا آغاز آخر کیسے کیا اداکار نے خود ایک شو کے دوران اس حوالے سے کئی حیران کن انکلشافات کر دیئے انہوں نے مزید کیا کہا اس بارے میں تو ہم کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوڈیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے گوھر رشید نے اپنے کیریر کا آغاز تھیٹر سے کیا منمائل ڈرامے میں ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا گیا اور اس کے بعد فلم رنگ ریزہ میں شاندار اداکاری کے ساتھ سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا لیکن گوھر رشید پچھلے دنوں ایک شو میں جلوہ کر ہوئے جس کی میزبانی احسن خان کر رہے تھے اور اسی شو گوھر کے ساتھ کبرا خان بھی موجود تھی دونوں نے ان شو میں کافی دلچسپ باتیں کی جبکہ شو کے میزبان نے گوھر رشید سے ان کے کیریر کے آغاز کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے اپنے کیریر کے آغاز کے حوالے سے ایک مزاہیہ واقعہ سنایا گوھر رشید کا کہنا تھا کہ دوہزار چھے میں ایک شادی پر جا کر میں نے لڑکی والوں کی جانب سے ڈانس کیا تھا اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ احسن خان کی شادی تھی اس وقت میں میڈیا انڈسٹری کا حصہ نہیں تھا نہ کبھی سوچا تھا بس وہیں سے پھر کیریر بھی بن گیا احسن خان نے اس موقع کو یاد کرتے ہوئے ہستے ہوئے بتایا کہ بس وہی گوھر کا اوڈیشن تھا وہ سب سے بہتری انڈانسر تھے احسن خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ انہیں ہیرو یا ہیروین بن کر مقبول ہونا ہے لیکن گوھر ایک ایسا عدکار ہے جو انڈسٹری میں صرف کام کے لیے آیا ہے اس پر گوھر نے بتایا کہ یہ ہے تو مایوس کن بات کہ زیادہ تر لوگ انڈسٹری میں اس لیے آتے ہیں کہ انہیں مقبولیت ملے یا وہ پیسے کمائیں مگر بہت کم ہیں جو اپنے کام کو بہتر کرنے آتے ہیں یاد رہے کہ گوھر رشید کا پہلا ڈراما دیڈی دوہزار دست میں سامنے آیا تھا جس کے بعد انہوں نے کئی بڑے پروجیکٹس میں بھی کام کیا جن میں اتراز اور منمائل شامل ہیں انہوں نے میں ہوں شاہد افریدی زیرو ٹو ون اور رنگ ریزا جیسی فلموں میں بھی کام کیا اس موقع پر شو میں موجود کبرا خان نے اپنے حوالے سے کھل کر بات کی انہوں نے بھی فلم سپرسٹار میں کیے گئے گانے دھڑک بھڑک کے حوالے سے بات کی اس فلم میں مہرہ اور بلال نے مرکزی کردار نبھائے تھے واضح رہے اداکارا نے اپنے کیریر کے آغاز سے ایک بات واضح کی تھی کہ وہ کبھی آئیٹم سونگ پر پرفارم نہیں کریں گی تہاں اس گانے کے سامنے آنے کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا جبکہ بلال اشرف کی پرفارمس کا بھی مزاک اڑایا گیا کبرا نے بتایا کہ جب مجھے اس گانے پر پرفارم کرنے کی آفر دی گئی تو میں نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ یہ آئیٹم سونگ تو نہیں جس پر مجھے بتایا تھا کہ نہیں یہ آئیٹم سونگ نہیں لیکن جب میں شوٹنگ پر گئی تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ اسے آئیٹم سونگ ہی کہیں گے اس گانے پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے اداکارا نے کہا کہ میں کبھی آئیٹم سونگ نہیں کروں گی لیکن میں موائدہ کر چکی تھی اس لیے پیچھے نہیں ہٹی لیکن مجھے یاد ہے کہ جب یہ گانا سامنے آیا تھا تو کافی تنقید سامنے آئی تھی کہ یہ تو وہی ہے نا جو اعتقاف میں بیٹھی تھی جبکہ یہ گانا تو رمضان سے بہت پہلے شوٹ ہو چکا تھا کبرا خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ گوھر رشید کے ہمراہ ایک ڈرامے مشک میں بھی کام کر رہی ہے جس کی ایک کہانی عمران اشرف نے تحریر کی ہے دوستو آپ اپنی رائے کا احظار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ